اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ آج ہم سیکنڈیر فیزکس کا چپٹر نمبر ففٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فورٹین ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا پچھلے چپٹرز میں آپ نے کرنٹ کے مگنیٹک ایفیکٹس دیکھے آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی ہمارے پاس کرنٹ ہوتا ہے تو کرنٹ کے اراؤنڈ ایک مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے سو یہ بات ڈسکور ہو چکی تھی اس کے بعد سائنٹس نے یہ سوچا کہ جس طرح کرنٹ جو ہے اس کے اراؤنڈ ایک مگنیٹک فیلڈ ہے بلکل اسی طرح سے ایک مگنیٹک فیلڈ سے ہم کرنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو ایکسپیرمنٹس تھے خاص طور پر اس میں جو قابل ذکر سائنٹس تھے فیرڈی اور اس کے ساتھ جوزف ہینری تو ان دونوں کے جو ایکسپیرمنٹس تھے ان ایکسپیرمنٹس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر کسی بھی کنڈکٹر سے شرط یہ ہے کہ وہ کنڈکٹر ایک کلوز لوب بنا رہا ہو یا ایک کلوز سرکٹ میں ہو تو ایسے کنڈکٹر سے اگر آپ مگنیٹک فیلڈ یا مگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے اچھا ایک تو اس کرنٹ کا اپنا مگنیٹک فیلڈ ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنڈکٹر ہے اور اس کنڈکٹر میں پہلے سے کوئی کرنٹ نہیں ہے اگر اس کنڈکٹر میں سے آپ مگنیٹک فلکس کو چینج کرو گے اور وہ کنڈکٹر ایک کلوز لوب یا ایک کلوز سرکٹ بھی بنا رہا ہو تو اس مگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے اس میں ایک ای 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 ا جیسے اس کنڈکٹر میں ایک انڈیوز کرنٹ پریڈیوز ہو جائے گا اگر وہ سرکٹ اگر وہ کنڈکٹر ایک کلوز سرکٹ کے اندر ہو یا ایک کلوز لوب بنا رہا ہو تاکہ کرنٹ جو ہے وہ فلو کر سکے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مگنیٹک فیلڈ سے کرنٹ بھی پریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے مگنیٹک فلکس کا چینج ہونا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس یہ کوئی کنڈکٹر پڑھا ہے لیٹ سپوز اور یہ کنڈکٹر جو ہے کسی کلوز سرکٹ میں ہے اور میں یہاں پر ایک مگنیٹک فیلڈ اس کے اوپر اپلائے کر دوں اب یہ مگنیٹک فیلڈ یونی فارم مگنیٹک فیلڈ ہو اور اس مگنیٹک فیلڈ کا جو فلکس ہے وہ اس کنڈکٹر میں سے فلو کر رہا ہو تو اس صورت میں یہاں پر ہمیں کوئی انڈیوس کررنٹ یا کوئی بھی ہمیں انڈیوس ای 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 ف نہیں ملے گا سو ضروری ہے مگنیٹک فلکس کا چینج ہونا اور جب تک مگنیٹک فلکس چینج ہوتا رہے گا کررنٹ انڈیوس اس میں فلو کرتا رہے گا جو ہی آپ میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک فلکس کا چینج ہے اس کو ختم کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اس میں جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ مگنیٹک فلکس کا ہونا ضروری نہیں ہے مگنیٹک فلکس کا چینج ہونا ضروری ہے یعنی کہ اگر اس میں سے آپ جتنا مرضی سٹرونگ مگنیٹک فلکس اس میں سے پاس کروائیں جتنا مرضی سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ کنیکٹر کے اوپر اپلائے کر دیں اس میں کوئی انڈیوس ایم ایم ایف چینج کوئی انڈیوس ایم ایو ف cineč نہیں ہوگا کوئی induce current اس میں نہیں ہوگا induce current یا induce EMF صرف اس وقت ہی ہوں گے جب اس میں سے magnetic flux change ہوگا چاہے وہ کتنا ہی weak magnetic field کیوں نہ ہو ہمارا جو induce current ہے یا induce EMF ہے وہ magnetic field magnetic field کے flow کرنے پر depend نہیں کرتا بلکہ magnetic field یا magnetic flux کے change کرنے پر depend کرتا ہے تو آگے چھل کر ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر زیادا EMF induce کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا تو different experiments کو بھی ہم دیکھیں گے تو start کرتے ہیں ہم بڑے simple experiment سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس conditions کیا ہیں کسی بھی conductor میں اگر وہ ایک close loop بنا رہا ہے اور آپ اس کے اندر current induce کرنا چاہتے ہیں یا EMF induce کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے تو changing flux ہونا چاہیے اگر اس conductor میں سے گزرنے والا magnetic flux change نہیں ہو رہا تو کوئی induce EMF نہیں ہوگا سو flux کا change ہونا ضروری ہے جو بھی اس کے plane میں سے اس coil کے یا اس conductor کے plane میں سے جو بھی magnetic flux گزر رہا ہے اس کا change ہونا ضروری ہے اس کے بعد second کیا ہے کہ it should form a close loop conductor کو ایک close loop بنانا چاہیے ایک close circuit بنانا چاہیے تاکہ current flow بھی کر سکے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے how to change magnetic flux اب ہم یہ کہہ رہے ہیں بار 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 کہ magnetic flux آپ change کریں ہمارا جو conductor ہے اس کے plane سے گزرنے والا جو magnetic flux ہے وہ change ہونا چاہیے تو اس کو change کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا لیکن یہاں پر ایک تیسری بات بھی ہم add کر دیتے ہیں اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے conductor کا یا ہماری coil کا جو plane ہے اس plane کو magnetic field lines کے parallel نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے let's suppose کہ یہ میری coil ہے ٹھیک ہے اس coil کو ایسے نہیں پڑا ہونا چاہیے اس coil کا جو plane ہے اس plane کو magnetic field lines کے parallel نہیں ہونا چاہیے اس کا جو plane ہے وہ magnetic field lines کے ساتھ کسی بھی angle پہ incline ہو سکتا ہے کسی بھی angle پہ incline ہو سکتا ہے لیکن it should not be parallel اس plane کو magnetic field lines کے parallel نہیں ہونا چاہیے اس صورت میں اس میں سے جو گزرنے اس میں سے flux نہیں پاس کرے گا اگر flux پاس نہیں کرے گا تو flux change بھی نہیں ہوگا تو تین باتیں ہونا ضروری ہیں اگر ہم induce EMF produce کرنا چاہتے ہیں اس میں number one ہے flux کو change ہونا چاہیے circuit close loop ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری coil یا ہمارے conductor کا جو plane ہے اس کو magnetic field lines کے parallel نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ وہ کسی بھی angle پہ incline ہو سکتا ہے اچھا جی تو how to change magnetic flux ہمارے پاس magnetic flux change کرنے کے بہت سارے methods ہیں بہت سارے طریقے ہیں تو باری باری ہم سب کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے relative motion اگر ہماری magnetic field یا ہمارے magnet اور ہماری coil کے درمیان relative motion ہوگا relative motion سے مراد یہ ہے کہ ہماری coil rest پہ ہو اور ہمارا magnet move کر رہا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا magnet rest پہ ہو اور ہماری coil move کر رہی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی move کر رہے ہوں with respect to each other تو ہمارے magnet اور ہماری coil کے درمیان relative motion کی وجہ سے اس conductor میں سے پاس ہونے والا جو flux ہے magnetic flux وہ change ہوگا اب دیکھیں یہ magnet میرے پاس یہاں پڑا ہے کچھ فاصلے پہ ٹھیک ہے اس magnet کا جو magnetic flux ہے وہ اس coil کے plane میں سے گزر رہا ہے اچھا یہاں پر میں نے white board پر اس طرح سے بنایا ہے تو کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کا plane parallel ہے اصل میں ایسا نہیں ہے actually ہمارے پاس آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری coil پڑی ہے یوں کر کے یہ ہماری coil ہے یہ اس coil کا plane ہے اور یہ magnetic field lines آ رہی ہیں board پر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید coil اس طرح سے پڑی ہے اور یہ magnetic field ایسا نہیں ہے اس coil کا plane ایسے ہے perpendicular اس coil کا جو plane ہے وہ magnetic field lines کے perpendicular یوں کر کے اچھا جی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس bar magnet کو اس coil کی طرف move کروانا شروع کریں تو جون جون ہم اس magnet کو اس coil کے قریب کرتے جائیں گے اس میں سے گزرنے والا جو magnetic flux ہے وہ change ہونا شروع جائے گا جو ہی magnetic flux change ہوگا تو ہمارا pointer جو ہے یہ آپ کو ہم نے اس کو اس coil کو ایک close loop بنا کر ہم نے اسے گلوانومیٹر کے ساتھ attach کیا ہے تو جو ہی اس میں سے magnetic flux change ہوگا ساتھ ہی آپ کا گلوانومیٹر کا جو pointer ہے وہ آپ کو deflection دینا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں EMF induce ہو گیا ہے اب آپ یہ کریں کہ آپ اس magnet کو پیچھے کی طرف کھینچنا شروع کر دیں اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو پھر وہی ہوگا اس میں سے گزرنے والا magnetic flux change ہوگا جب آپ اس کو آگے آپ نے forward move کیا تھا تو forward move کرنے سے اس میں سے گزرنے والے magnetic flux کی تعداد بڑی تھی یعنی کہ flux change ہو گیا جب آپ اسے پیچھے کو پل کیا تو اس صورت میں اس میں سے گزرنے والا magnetic flux کم ہو گیا پھر magnetic flux میں change آیا تو اگر آپ اسے forward move کریں گے تو گلوانومیٹر کا pointer آپ کو ایسے forward deflection دے گا اگر آپ اسے reverse move کریں گے تو گلوانومیٹر کا pointer آپ کو دوسری direction میں deflection دے گا لیکن دونوں صورتوں میں کیونکہ جب آپ اسے forward move کریں گے تو اس میں current جو ہے وہ anti clock wise ہوگا جب آپ اسے backward move کریں گے تو current اس میں clockwise ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں flux change ہو رہا ہے اور flux change ہونے کی وجہ سے اس میں induce emf produce ہو رہا ہے تو آپ relative motion کے ساتھ induce emf produce کروا سکتے ہیں آپ magnet کو move کریں ٹھیک ہے coil کو وہیں پہ رہنے دیں یا آپ magnet کو stationary رکھیں اور آپ coil کو move کروا لیں یا آپ دونوں کو ہی move کروا لیں دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں جو current induce ہوا ہے اس coil کے اندر اگر ہم اس coil کی جگہ کوئی دوسری coil use کریں جس کی resistance اس سے different ہو اگر ہم زیادہ resistance والی coil use کریں گے تو emf current جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا آپ کیا کریں آپ اس magnet کی آپ اس coil کو stationary رکھیں اور اس magnet کی speed کو change نہ کریں جتنی speed سے آپ پہلے move کروا رہے تھے اتنی ہی speed سے آپ اس کو move کرواتے رہیں لیکن آپ coil change کر دیں زیادہ resistance والی coil use کریں تو اگر آپ زیادہ resistance والی coil use کریں گے تو current کم ہو جائے گا اور کم resistance والی coil use کریں گے تو current زیادہ ہو جائے گا لیکن دونوں صورتوں میں جو current اور resistance ہے اس کا جو product ہے وہ product رہے گا constant اور وہ constant کیا ہے وہ constant ہے induce emf اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان دونوں کے درمیان relative speed کو constant رکھیں تو relative speed کو constant رکھنے سے جو induce emf ہے induce emf بھی کیا ہوگا وہ بھی constant ہو جائے گا ٹھیک ہے بس یہ ہوگا کہ زیادہ resistance والی coil use کریں گے تو current کم ہو جائے گا اور کم resistance والی coil use کریں گے تو current زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن دونوں صورتوں میں induce emf کیا رہے گا constant رہے گا اگر آپ relative speed کو constant رکھتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ induce emf یہاں پر زیادہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ جو relative speed ہے آپ relative speed کو زیادہ کر دیں اگر آپ یہ relative speed زیادہ کر دیں گے تو induce emf بھی زیادہ ہو جائے گا اور اس سے induce current بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ strong magnetic field use کریں یعنی کہ یہاں پر جو ہم نے bar magnet use کیا اگر اس کی بجائے ہم کوئی اور bar magnet use کریں جس کا magnetic field زیادہ strong ہو تو زیادہ strong magnetic field use کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں جو induce emf ہے اس کی magnitude کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ number one آپ relative speed کو بڑھا کے induce emf کو بڑھا سکتے ہیں ظاہرے بتا ہے induce emf بڑھے گا تو induce current بھی بڑھے گا اس کے علاوہ current بڑھانے کا اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ آپ strong magnetic field use کریں تو بھی induce current بڑھ جائے گا اور number three آپ coil کا جو area ہے وہ جو زیادہ کر دیں یعنی کہ زیادہ number of turns آپ use کریں اگر زیادہ number of turns والی coil use کریں گے تو بھی ہمارا induce current زیادہ ہو جائے گا تو یہ طریقے ہیں ہمارے پاس induce current کو زیادہ کرنے کے اس کے بعد ہمارے پاس جی اور کچھ experiments ہیں یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ relative motion تھا magnet کے درمیان اور coil کے درمیان اس relative motion کی وجہ سے یہاں پر induce EMF پیدا ہوا اور پھر اس کی وجہ سے induce current آیا اب ہمارے پاس اور بھی method ہیں تو second جو ہمارے پاس experiment آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم نے پڑا ہوا ہے کہ flux is equal to BA cos theta اب flux کیسے change ہو سکتا ہے magnetic field کو change کر کے area کو change کر کے اور یہ جو angle ہے cos theta ٹھیک ہے اس کو change کر کے تو باری باری ہم تینوں کو change کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم magnetic field کو constant رکھتے ہیں area کو بھی constant رکھتے ہیں اور یہ جو angle ہے اس angle کو change کرتے ہیں اب یہ کیسے change ہوگا یہ دیکھیں یہ ہماری coil پڑی ہے ایک uniform constant magnetic field کے اندر اور یہ magnetic field into the page ہے اس coil کو ہم نے گلوانومیٹر سے بھی connect کر دیا تاکہ passage of current کو ہم detect کر سکیں اب ہم نے B بھی constant رکھا ہے area بھی constant رکھا ہے ہم cos theta کو change کرتے ہیں cos theta کیسے change ہوگا آپ اس coil کو rotate کرنا شروع کر دیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا axis of rotation یعنی کہ یہ آپ کی coil پڑی ہے نا اس coil کو آپ یوں پگڑ کے ایسے rotate کروانا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس coil کو اس طرح سے rotate کروائیں گے تو یہ coil کے plane کا یا coil کے plane کا جو normal ہے اس کا angle magnetic field کے ساتھ change ہوگا اس angle کے change ہونے کی وجہ سے magnetic flux جو ہے جو اس coil میں سے پاس ہو رہا ہے وہ change ہوگا اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک induce EMF produce ہو جائے گا تو پہلے experiment میں ہم نے کیا کیا B کو constant رکھا A کو constant رکھا اور cos theta کو change کر کے یعنی کہ coil کو rotate کر کے ہم نے اس میں magnetic flux کو change کیا جس کی وجہ سے ایک induce current produce ہوگا اب دوسرا method یہ ہے کہ ہم کیا کریں ہم B کو بھی constant رکھیں اور cos theta کو بھی constant رکھیں ان دونوں کو constant رکھیں اور change کس کو کریں change کریں coil کے area کو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی اسی طرح سے ہمارا magnetic field into the page ہے وہی سارا set up ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے جی کہ یہ coil کا plane ہے coil ایسے پڑی تھی magnetic field کے اندر ٹھیک ہے دونوں end سے پکڑ کر coil کو آپ ایسے کھینچیں تو اس کا جو area ہے وہ reduce ہو گیا ہے اب یعنی کہ area change ہو گیا ہے اب area change ہونے سے کیا ہوگا ظاہر بات ہے کہ پہلے یہ coil ایسے تھی یہ اس کا area تھا اب اس کا area دیکھیں ٹھیک ہے تو اب area میں change آیا area میں change آنے کی وجہ سے جو magnetic flux ہے ٹھیک ہے ظاہر باتا وہ بھی اب change ہو جائے گا پہلے جو magnetic field lines تھی وہ صرف اتنے سے area میں تھی یہاں پہ ٹھیک ہے جی یوں کر کے اب magnetic flux جو ہے وہ یہاں بھی آ گیا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا magnetic flux change ہونے سے اس میں جب ہم نے اس کو دونوں طرف سے ایسے کھینچا تو ہم نے کھینچنے سے اس کا جو area ہے آپ کو نظر آ رہا ہے area اس کا change ہوا area change ہونے سے اس میں سے گزرنے والا جو magnetic flux ہے وہ بھی change ہوگا اور اس کی وجہ سے اس میں ایک induce یہ میں produce ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس گلوانومیٹر کا جو deflection ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ current یہاں produce ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور method ہے ٹھیک ہے ہم نے بی اور cause theta کو constant رکھا area کو change کیا ہم نے magnetic field اور area کو constant رکھا cause theta کو change کیا اب ہمارے پاس ایک اور method ہے ہم کیا کرتے ہیں جی ہم area کو بھی constant رکھتے ہیں اور اس angle کو بھی constant رکھتے ہیں لیکن ہم magnetic field کو change کرتے ہیں یعنی کہ ہم time varying magnetic field یہاں پر use کرتے ہیں ہم ایسا magnetic field use کرتے ہیں جو time کے ساتھ ساتھ change ہو رہا ہو اب دیکھیں کوئی relative motion نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس دو coils ہیں دونوں coils ہی rest میں ہیں ان کے درمیان کوئی relative motion نہیں ہے ان coils کے درمیان کوئی connection بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دونوں coils ہوئی ہیں یہ دو different coils ہیں ٹھیک ہے یہ coils connected نہیں ہیں آپس میں سو ان کے درمیان صرف ایک ہی connection ہے اور وہ ہے electromagnetic ٹھیک ہے interaction اور ان کے علاوہ کوئی ان کے درمیان کوئی interaction نہیں ہے سوائے electromagnetic interaction کے اب دیکھیں یہ جو first coil ہے اس کو ہم کہتے ہیں primary coil اور یہ دوسری coil جس کو کہتے ہیں secondary coil primary coil کو ہم connect کر دیتے ہیں ایک potential source کے ساتھ ایک battery کے ساتھ اور جو secondary coil ہے اس کو connect کر دیتے ہیں ہم ایک گلوانو میٹر کے ساتھ اب کیا ہوگا جب اس میں current جب ہم switch on کریں گے تو اس میں ایک current flow کرے گا primary coil میں اس battery کی وجہ سے اب اس current کا magnitude شروع میں کم ہوگا start me obviously جب اس current کا magnetic field sorry اس current کا magnitude شروع میں کم ہوگا تو اس کی وجہ سے اس current کا جو magnetic field ہے magnetic field بھی شروع میں کم ہوگا ٹھیک ہے weak magnetic field ہوگا اب جون جون current کی value بڑھتی جائے گی اس conductor کے اندر current کی value بڑھنے کے ساتھ اس current کا کیونکہ ہر current کا ایک اپنا magnetic field ہوتا ہے سو اس current کا جو magnetic field ہے جون جون current کا magnitude بڑھے گا اس conductor کے magnetic field کا magnitude بھی بڑھے گا اور اس conductor کا magnitude sorry اس conductor کا magnetic flux یا magnetic field پاس کہاں سے کر رہا ہے دوسری coil سے پاس کر رہا ہے تو جون جون مگنیٹک فیلڈ سٹرانگ ہوتا جائے گا دوسری کوائل میں سے جو مگنیٹک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہیں ان کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کوائل کا جو مگنیٹک فلکس ہے وہ دوسری کوائل میں چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دوسری کوائل میں ایک انڈیوز ایمف پیدا ہو جائے گا اور وہ پیدا کرے گا انڈیوز کرنٹ سو اس طرح کے جو مگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ٹائم ویرنگ مگنیٹک فیلڈ آپ یہاں پر ایک الیکٹرو مگنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹائم ویرنگ مگنیٹک فیلڈ ٹائم کے ساتھ ان کا مگنیٹیوڈ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس مگنیٹک فیلڈ کا مگنیٹیوڈ آہستہ آہستہ بڑھے گا جب بڑھے گا تو یہ چونکہ دوسری کوائل میں سے یہ فلو کر رہا ہے تو دوسری کوائل میں سے گزرنے والا فلکس بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا یا چینج ہوگا اور اس کی وجہ سے ایک انڈیوس ایم ایف یہاں پر پریڈیوس ہو جائے گا سو ہم نے یہاں پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس دیکھے بہت سارے میتھڈ دیکھے ہر میتھڈ میں اینڈ پر ایک ہی بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں مگنیٹک فلکس کو چینج کرنا ہے اگر میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو اس سے ایک انڈیوس ایم ایف پریڈیوس ہو جائے گا تو اس کے بہت سارے میتھڈ آپ نے دیکھے ٹھیک ہے آپ ریلیٹیو موشن رکھ لیں میگنیٹ کے درمیان اور کوائل کے درمیان یا آپ میگنیٹک فیل کو چینج کر کے دیکھ لیں آپ ایریا کو چینج کر کے دیکھ لیں آپ اس اینگل کو چینج کر کے دیکھ لیں ہر طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں ہر طرح سے آپ ایک مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا تینکیو اللہ حافظ